موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بوشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز کسی کے پاس الیکشن التباہ کا اختیار نہیں چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ صرف عدالت تاریخ آگے بڑھا سکتی ہے حکومت سپریم کورٹ پہ انتخابات کیس کے پینچ پر اعتراض آئیت کر دیا شاہ محمد قریشی کا کہنا تھا کہ پوری قوم چیف جسٹس کے ساتھ اظہار یک جہتی کر رہی ہے سینٹ نے سود کے خاتمے سے متعلق قراردات متفق کا طور پر منظور کر لی قراردات جماعت اسلامی کے سینٹر مشتاق احمد نے پیش کی وزیر مملکت برائے خزانہ کا کہنا تھا کہ حکومت سود کے خاتمے کے حوالے سے اقدامات کر رہی ہے آئی ایم ایف سے اہم بات چیت وزیر خزانہ رواہمہ امریکہ جائیں گے آئی ایم ایف کو دوست ملکوں سے پنڈنگ کی پیش رب سے بھی آگاہ کیا جائے گا مصدق ملک کا کہنا ہے کہ پاکستان اگلے ماہ روسی تیل کے لیے آرڈر دے گا جماعت اسلامی کا حق دو کراچی کو تحریک دوبارہ شروع کرنے کا اعلان حافظ نیم اور رحمان کا کہنا تھا کہ سیکڑوں مقامات پر تحریک کے لیے کیمپ لگانے جا رہے ہیں لوگوں کو بتائیں گے کہ ان کے ساتھ مردم شماری میں کیا ہو رہا ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور آپ خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی جسرک بھی ایک آ بیوک سین oudنس odب کی ن Facebook پار hungários اور اسیس میں آپ نے دیکھوٹس کرنے میں کیسی چاہتے ہیں یا جانے کی ؟ لائٹو معار Rand said لائٹو امیگریشن یا آپ کو لائٹو امیگریشن اور سیٹزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کانیدا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن چاٹ شاٹ کا مونڈ ہو یا شیٹ برگر پرائز وہ فلوک فلودہ ہو یا روشورمہ رائے آو برزے بابو پان مزے اڑاو سبحو شاہ ہوتے خاؤ یہاں کے پان جو مونے برتے ہیں جان چوکویٹ، سٹوپری، مینگو ہو یا ساتو میٹھے پٹے آلہ وہ پتی ہو یا راجہ ساتھ پان یہاں کا نرالہ وہ یاد رکھو مزے اٹنا بابو پان انشاء ورمہ بابو پان انشاء ورمہ موجودہ بینچ پر اعتراض آئیت کر دیا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں وفاقی حکومت نے انتخابات کیس میں اپنا موقع تحریری طور پر سپریم پورٹ میں جمع کرواتے ہوئے موجودہ بینچ پر اعتراض آئیت کر دیا وفاقی حکومت نے انتخابات کیس میں اپنا جواب جمع کراتے ہوئے پی ٹی آئی کی درخواست مسترد کرنے کی استعداد کر دی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمد قریشی نے کہا کہ آج سپریم پورٹ کی تاریخ کا اہم ترین دن ہے چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس ایجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل سپریم پورٹ کا تین رکنی بینچ پنجاب کے پی کے میں الیکشن التبا کے خلاف عمران خان کی درخواست کی سمات کی حکومت نے موقع پہ اختیار کیا کہ یکم مارچ کا سپریم پورٹ کا فیصلہ اکثریت سے دیا گیا تین رکنی بینچ متبادل کے طور پر تحریک انصاف کی درخواست پر سمات نہ کرے حکومت نے کہا کہ جسٹس ایجاز الحسن پہلے راؤن میں کیس سننے سے انکار کر چکے ہیں چیف جسٹس اور جسٹس منیب اختر فیصلہ دینے والے بینچ کا حصہ تھے چیف جسٹس اور جسٹس منیب اختر بھی اس کیس کو نہ سنے سمات شروع ہوئی تو پی پی کے وکیل فارو کیچ نائک نے کہا کہ ہم کاروائی کا حصہ بننا چاہتے ہیں ہم نے تو بائیکارٹ کیا ہی نہیں تھا ہمارے درخواستوں کے قابل سمات ہونے اور بینچ کے دارہ اختیار پر تحفظات ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ اخبار میں تو کچھ اور لکھا تھا اگر بائیکارٹ کرنا ہے تو عدالتی کاروائی کا حصہ نہ بنے بائیکارٹ نہیں کیا تو لکھ کر دیں جسٹس منیب نے رماغ سیئے کہ آپ ایک طرف بینچ پر اعتراض کرتے ہیں دوسری طرف کاروائی کا حصہ بھی بنتے ہیں حکومتی اتحاد کے اجلاس کا اعلامیہ پڑھ کر سنائے جو زبان اس میں استعمال کی گئی ہے گزشتہ ارتالیس گھنچے سے میڈیا کہہ رہا ہے کہ اعلامیہ کے مطابق سیاسی جماعتیں بینچ پر اعتماد کر رہی ہیں ہم پر اعتماد نہیں تو دلائل کیسے دے سکتے ہیں اگر اعلامیہ واپس دیا ہے تو آپ کو سن لیتے ہیں چیف جسٹس نے اس تفسار کیا کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ کو کیا ہدایت میں نہیں ہے حکومت عدالت کا بائی کارٹ نہیں کر سکتی اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ حکومت بائی کارٹ نہیں کر سکتی حکومت آئین کے مطابق چلتی ہے چیف جسٹس نے وضاحت کی کہ سرکولر سے کسی فیصلے کو واپس نہیں دیا گیا فیصلے میں انتظامی ہدایہ دی گئی تھی ایک سو چورانسی بچہ تین کے مقدمات کی سماعت روکنے کے معاملے پر سرکولر آیا ہے جس میں لکھا ہے کہ پانچ رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف ورزی کی گئی تھی پیسنے میں کوئی واضح حکم نہیں دیا گیا سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمد قریشی کا کہنا ہے کہ بار ایسوسییشن کا موقع سامنے ہیں آئین کے بغیر موقع نہیں چل سکتا آج زلفکار علی بھٹو کا نام نحات جانشین آئین توڑ رہا ہے پوری قوم چیز جسٹس کے ساتھ اظہاری اگجہتی کر رہی ہے شاہ محمد قریشی نے کہا کہ ایک طرف وہ طبقہ ہے جو سپریم کورٹ کی اہمیت کو کم کرنے پر طلاح ہوا ہے ایک وہ طبقہ ہے جو انصاف کے لیے آلہ عدیہ کے دروازے پر جمع ہے سینٹ میں ربا کے خاتمے سے مطالق قرارداد پیش ہوئی قرارداد جماعت اسلامی کے سینٹر مشتاق احمد نے پیش کی مزید احوال اس سپورٹ میں سینٹ نے سود کے خاتمے سے مطالق قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی سینٹ میں ربا کے خاتمے سے مطالق قرارداد پیش ہوئی قرارداد جماعت اسلامی کے سینٹر مشتاق احمد نے پیش کی وزیر مملکت ورائے خزانہ آئیشہ غوث پاکش پاشا نے قرارداد پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی اولین ترجیح ہے کہ ملک کی ایکانومی سود فری ہو حکومت سود کے خاتمے کے حوالے سے اقدامات کر رہی ہے سینٹ نے سود کے خاتمے سے مطالق قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی یار دہے کہ حکومت نے شرع عدالت کے سود کے خاتمے کے فیصلے کے خلاف اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک کی اپیلیں سپریم کورٹ سے واپس لے لی ہیں چیف جسٹس نے اپیلیں واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی دوسری جانب سینٹر مشتاق نے توشہ خانہ کی دیکھ بھال اور انتظام و انسرام کا ترمیمی بن سینٹ میں پیش کر دیا علاوہ ازی اجلاس کے دوران سینٹر مشتاق احمد اردو کو بتا قومی زبان قرار دی جانے کے حوالے سے ایک تحریک ایوان میں پیش کر دی انہوں نے کہا کہ بابا رازم کرکٹ کی دنیا کا ایک برینڈ ہے شیب اختر کہتے ہیں بابا رازم انگلش نہیں بول سکتا اس لیے وہ اسٹار نہیں بن سکا پاکستان کے آئین کے مطابق اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا ہے سینٹر مشتاق احمد نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اردو کو سرکاری زبان قرار دینے کا فیصلہ کیا اردو کو سرکاری زبان قرار دیا جائے تمام دفاتے میں اردو زبان رائچ کی دائے ادیہ خود اپنے فیصلے اردو میں صادر کرے آئی ایم ایف قرض پروگرام پر عالمی مالیاتی دارے سے باتچیت کے لیے وزیر خزانہ اسحاق ڈار رواہمہ امریکہ جائیں گے مزید احوال اس رپورٹ میں آئی ایم ایف قرض پروگرام پر عالمی مالیاتی دارے سے باتچیت کے لیے وزیر خزانہ اسحاگڈار رمامہ امریکہ جائیں گے میڈیا ریپورٹ کے مطابق اس دورے کے دوران وزیر خزانہ آئیم ایف اور عالمی بینک کی سپرنگ میٹنگ میں شرکت کریں گے ان کے ہمراہ سیکریٹری خزانہ حامد یاکوب اور گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد بھی امریکہ جائیں گے آئیم ایف سے قرص پروگرام تاتل کا شکاہ ہے اس پروگرام کے حصول اور عالمی مالیاتی ادارے سے بات چیخ کے لیے وزیر خزانہ اسحاگڈار رمامہ واشنگٹن جائیں گے اور ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ وزیر خزانہ دس سے سولہ اپریل تک امریکہ کا دورہ کریں گے وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر خزانہ اسحاگڈار عالمی اندادی اداروں کو حکومتی استحاد اور موشی نظم و ضب سے آگاہ کیا جائے گا اس کے علاوہ آئیم ایف کو دوس ملکوں سے فنڈنگ کی پیشرف سے بھی آگاہ کیا جائے گا اسحاگڈار اپنے دورہ واشنگٹن کے دوران آئیم ایف حکام سے الہدہ الہدہ ملاقاتیں کریں گے وزیر مملکت برائے پیٹرولیا مصدق ملک نے ایک انٹرویو میں کہا کہ روس کے ساتھ کئی محایدے تیپ آ چکے ہیں حکومت آئندہ ماہ روسی خام تیل کا پہلا آرڈر دے گی وزیر مملکت نے واضح کیا کہ روس نے حکومت کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ پاکستان کو اتنی ہی ریائت دے رہا ہے جتنا کوئی دوسرا پڑوسی ملک وصول کر رہا ہے ان کا کہنا تھا امیر اور غریب کے گیس کے الگ الگ طریف سے متعلق حکومتی فیصلے کے بارے میں بات کرتے ہوئے وزیر نے کہا کہ یہ طریقہ کار وزیر آزم شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے قید نواز شریف کے حکم پروزہ کیا گیا تھا انہوں نے کہا اس لیے ہم نے ملک کو امیر اور غریب کے آبادی میں تقسیم کر دیا اس لیے اگر کوئی غریب خاتون گیس کا ایک یونٹ استعمال کر رہی ہے تو وہ ایف سیون یا گل بر کی ایک خاتون جو ادا کر رہی ہے اس کے مقابلے میں ایک چوتھائی بلدے گی امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم الرحمن نے حق دو کراچی کو تحریک دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم الرحمن نے حق دو کراچی کو تحریک دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا حافظ نیم نے اعلان کیا کہ ہم اپنی حق دو کراچی کو تحریک کا دوبارہ آغاز کر رہے ہیں کل سے گلی گلی جائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ ان کے ساتھ مردم شماری میں کیا ہو رہا ہے ہم نو اپریل کو ایک عظیم الشان جلسہ کریں گے عوان سے درخواست ہے کہ اس جلسے میں بھرپور شرکت کریں ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نیم الرحمن کا کہنا تھا کہ ایک امیر طبقہ ہم پر مسلط ہے مہنگائی کے بوش تلے ہمیں اس طبقے نے دبائے رکھا ہے جب کوئی سمت نہ ہو عوام کا خیال نہ رکھا جائے تو عوام کا یہی حال ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ گرمی بڑھی نہیں کہ بجلی کے اضافی چارجز آنا شروع ہو گئے اس بار جو بل آئے گا اس میں چار نتنے ٹیکسس لگا دیے جائیں گے جس قبل پانچ ہزار آنا چاہیے تھا اس قبل بیس ہزار تک پہنچ گیا رمضان اور مبارک میں گیس کا بہران شدید ہو گیا لوگوں کو سیرو افتار میں گیس نہیں مل رہی ملک میں گیس کے بھرپور زخائر موجود ہیں اور یہ حکمران طبقہ ہی نئے زخائر کی تلاش نہیں کر رہا حافظ نیم کا کہنا تھا کہ سیاستدان ہوں ادنیاں ہوں جرنیل ہوں یا بیوروکریٹ ان سب کے بچے باہر پڑتے ہیں شہر میں اسٹریٹ کرائم سرچر کر بول رہا ہے لوٹ مار کرنے والے کون لوگ ہیں کرائم کی تحقیقات کی جاتی ہے تو آگے سے پولس والا ہکلتا ہے کیا آئی جی سن کو نہیں معلوم کہ کرائم کون کر رہا ہے ہمیں یک طرفہ بات نہ بتائی جائے ایسا لگتا ہے کہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے انہوں نے کہا کہ کہتے پھر رہے ہیں کہ میر کراچی جیالا بنائیں گے آپ نے تو اس شہر کو بے آرمک مددکار چھوڑ دیا ہے اہلے کراچی سے درخواست ہے کہ ہمیں لڑوانے والوں کے خلاف متحد ہو جائیں امیر جماعت نے کہا کہ ایم پی ایم کا عجیب مستہ ہے ابھی کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے کہ مردم شماری صحیح ہوئی ہے اب کہہ رہے ہیں کہ اس میں پھر مستے ہیں اگر یہ مردم شماری صحیح ہو جائے تو ان جاگیرداروں سے نجات مل جائے گی یہاں ملازمتوں میں ڈنڈی ماری جاتی ہے کروڑ ڈیر کروڑ کراچی کی عوام کو نہیں گنا جائے گا تو ہمارے وسائی کم ہوں گے حافظ نئیم نے کہا کہ کل سے شہر کے سیکڑوں مقامات پر کیمپس لگائے جائیں گے ہم نے رمضان میں کوئی بجٹ نہیں رکھا سن حکومت نے پندرہ بیس ارب کا بڑا بجٹ رکھا جو سمجھ سے بالاتر ہے حکومت کا کام ہے کہ چیزیں سستی کی جائیں بجٹ بزار لگانا حکومت کا کام نہیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد موسیقی